پاکستان میں منصف عالی کی تبدیلی کا مرحلہ تقریباً تیہ ہونے کو ہے چھبیسویں ترمیم کے بعد حکومت کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے عدالت عظمہ کے تین سینئر ترین ججوں میں سے سب سے جونئر جج یاہیہ افریدی کو سپر سیچ کر کے چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا تھا جس کا ایوان سدہ سے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس نوٹیفیکشن نے حکومت عدلیہ اور اپوزیشن میں جاری کشمکش کا فیصلہ کر بیا یا ابھی پکچر باقی ہے پیٹی آئی نے اس تبدیلی پر احتجاج کا اعلان کیا ہے اپوزیشن وکلا کی جانب سے بھی ایسے احتجاج کی توقع کر رہی ہے لیکن آج ملک کی بڑی بار کانسس کی جانب سے جسٹس یا یا افریدی کی تکروری کو خوش آئند قرار دیا ہے جو ممکنہ وکلا تحریک کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں ہے ساتھی یہ صورتحال کیا حکومت کے لیے لمبی تان کر سونے والی ہے کیا اب سانحہ نو مئی کے ملزمان عمران خان سمیت فوجی عدالتوں میں پیشیاں بھکتیں گے کیا آئینی بینچوں کے بعد اب دوبارہ حکومت پیٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش کرے گی اور اس کوشش میں اس حالی عدالتی تبدیلی سے کیا سپورٹ ملے گی اس کا جواب بہت مشکل ہے نامزہ چیف جسٹس قانون کی کتاب کھول کر ناک کی سید میں چلنے والے جج سمجھے جاتے ہیں اور یہی بات ان کے فیصلے بھی بتاتے ہیں جسٹس یاہیہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صداریتی ریفرنس میں ان کی درخواست مسترد کر دی تاہم حال ہی میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان چار ججز میں شامل تھے جن کا کہنا تھا کہ مقصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی سیاستدانوں کی تاہیات ناہیلی کیس میں سات رکنی بینچ میں صرف ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے تاہیات ناہیلی کو درست قرار دیا تھا اور وہ جسٹس آفریدی ہی تھے جن کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے سپریم کوچ کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتی اٹھاروی ترمیم کا جائزہ لیتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے یہ ترمیم سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کی تھی اور دوسرے لفظوں میں جسٹس یایہ آفریدی کے فیصلوں کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ کسی کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئے کو بڑا ریلیف ملا ہے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور ہو گئی ہے بشرا بی بی کے لیے اگر جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو ایک سوال ہے کیا وہ نسرت بھٹو اور کلسوم نواز کی طرح منتشر کی عادت والی پی ٹی آئے کی کماند سنبھال کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے